بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو لیکچر ہے کلاس سکس کے یونٹ نمبر سکس سے ریلیوینٹ ہے تو سٹوڈنٹس یونٹ نمبر سکس کے اندر ہم پڑھیں گے ریشوز کو اور پرپوشنز کو تو اس چپٹر میں ہم نے دو چیزوں کو بڑی ڈیٹیلڈ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ریشو اور پرپوشن کو تو ریشو کیا ہوتی ہے یہ بات جو ہے سب سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے ریشو جو ہے بیٹا اگر ہمیں دو قسم کی دو ویلیوز گیون ہو اور ان دونوں ویلیوز کے درمیان ہم سیمی کولنز سائنز کا یوز کریں تو ہم اس ریلیشنشپ کو یا اس تعلق کو ریشو کہتے ہیں دو قسم کی جو ویلیوز ہیں ان کے درمیان اگر ہم سکولنز کا استعمال کریں سکولن کیا ہے یہ ایک سائن ہے سیمبل ہے اس کا یوز کریں جیسا ہی میں نے ادھر لکھا ہے فار اگزیمپل اے اور بی دو ویلیوز ہیں ان دونوں ویلیوز کے درمیان یہ ریلیشن یہ کولنز کا ریلیشن اسی ہم ریشو کہتے ہیں اور سیکنڈ میں آ جائیے پرپوشن کے اوپر جو پرپوشن ہے وہ کیا ہے یہ دو ریشوز کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کو پرپوشن کہتے ہیں تو جیسا کہ دیکھئے اے ریشو بی ایک ریشو ہے بی ریشو سی ایک دوسری ریشو ہے ان دونوں ریشوز کے درمیان جو ریلیشن ہے ہم اس کو پرپوشن کہہ سکتے ہیں نہیں تو پھر ہم یہاں یہ جو سائن یہاں پر ہم نے یوز کیا ہے ڈبل سیمی کولن کا اس کو ہم یہاں سے ریموو کر کے اس کی دقا پر ایک اوٹ کا سائن بھی لگا سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اے ریشو بی ایز ایکوال ٹو سی ریشو بی ریشو سی تو یہ ہے ریشو اور پرپوشن تو جو چیپٹر نمبر سکس کی ایکسرسائز سکس پائنٹ وان کے فرسٹ ٹری قویسن ہیں پہلے قویسن کے اندر ہم نے جو ہمیں گیون ویلیوز ہوگی ساری کی ساری ان کو فریکشنوں میں ہیں ان کو ریشوز میں لکھنے قویسن نمبر ٹو کے اندر ہم نے ہمیں ریشوز کے اندر ویلیوز دی گئیں ان کو ہم نے پرپوشنز کے اندر سوری ہمیں ان کو فریکشنز کے اندر لکھنے اور قویسن نمبر ٹری کے اندر ہم نے جو ہمیں گیون ہے ریشنز گیون ہے ہم نے ان گیون ریشنز کو کنورٹ کرنا ہے سمپلی فائی فارم میں یا ان کو ہم نے مختصر ترین حالت میں لے کے جانا ہے یہ ہیں آج کے ہمارے لیکچر کے تین قویسٹنز جس کو جن کو آج ہم آج کے لیکچر کے در انڈرسٹینڈ کریں گے تو آئیے قویسٹن نمبر ون کی طرف آتی ہیں قویسٹن نمبر ون کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ رائٹ لکھئے ایچ اوہ دا فالوینگ در جزیل میں سب کو انٹو ریشو فارم ان کو ریشو کی فارم میں لکھنے ہیں تو دیکھیں سٹوڈنٹس ہم جب سلوشن میں آئیں گے نا تو ہم سیم ویلیو لکھیں گے یہ میں آپ کو کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اپنا ایک امپریشن قائم کرنے کے لیے کسی پر بھی جو ایگزیمینر ہوتا ہے جب آپ کسی بھی قویسٹن کو سالو کرتی ہیں تو سالو کرنے کے دوران جو سالو کرنے کا انداز ہے آپ کا اس قویسٹن کو یہ بڑا جہنا اس میں امپورٹنس رکھتا ہے تو یہ جتنا زیادہ سالوڈ جتنا زیادہ بہتر آپ کریں گے اس کو یہ اٹھنے زیادہ جہنا اچھے آپ کو جہاں وہ اثرات یا نتائی دے گا ریزرٹس دے گا تو اس لیے اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ جہاں موثر یعنی امپریسٹ بنانے کی کوشش کرنے گے تو اس لیے جب آپ سالو کریں سیم ویلیو دکھیں اب ہم نے ان کو ریشوز میں لکھنا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے اور کو ختم کر دینا اور یہ جو فور ہے یہ اوپر آ جائے گی ویلیو اور ان کے درمیان جو اور کی ویلیو ہے یا اور کا جو سائن ہے یہ ختم ہوگا ہے ان کے درمیان جو ہے نا سیمی کولن کا سائن جا ہے وہ یوز ہو جائے گا اسے ہم کہیں گے ریشو فارم اسی طرح آپ نے اگین اے اور بی میں نے لیا ہے اس کا پارٹ نمبر نائن تو پارٹ نمبر نائن کے اندر دیکھئے اے اور بی پہلے سالو کروں گا تو سیم ویلیو لکھوں گا پھر آپ نے ریشو کو اس کو اوپر فریکشن کو ختم کرنا ہے فریکشن کو جیسے ہی ختم کریں گے تو اوپر والی ویلیو اوپر جا کے ان کے درمیان جو سیمبل ہے ڈبل ڈورس کا ٹھیک ہے یہ یوز کا لینا ہے آپ نے تو اس کو ہم کہیں گے ریشو فارم اسی طرح یہ تھرڈ پارٹ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ پہلا کوئسن تو بڑا آسان ہے اور یہ بڑا ایزی سا ہے اس کے بعد آگے کوئسن نمبر ٹو کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ جو ریشو دی ہوئی ہیں آپ نے ریشو کو جہاں فنش کرنا ہے فنش کرنے کے بعد آپ نے اس ویلیو کو نیچے لے جانا ہے یعنی آور میں لے جانا ہے تو اس کو ہم فریکشن کیا جائیں گے تو کوئسن نمبر ٹو کے اندر کیا جائیں ہمیں جو دی گئی تمام درد زیر ویلیوز ہیں ان سب کو ہم نے لکھنا ہے فریکشن فارم ہے یعنی کسر کی صورت میں تو دیکھیں سوڈنس ٹو ریشو ٹری ہمارے پاس جو ہے پارٹ نمبر ون ہے ایسے نمبر ٹو کا آپ نے سب سے پہلے جب سول کرنے سیم ویلیو لکھنے ہیں لیکھنے کے بعد فریکشن میں لکھیں گے تو یہ آور میں چلی جائے گی اس طرح اسی طرح سیگنڈ پارٹ میں دیکھیں فور پائنٹ ون ریشو فائی پائنٹ ٹو ہے اب وہ فور پائنٹ ون جب سول کروں گا تو سیم ویلیو لکھو گا تو فریکشن یعنی جو ریشو والی فارم ہے یعنی ریشو والی ویلیو وہ ہمیشہ آور میں چلی جائے گی اس طرح یہ فریکشن بن جائے گی اسی طرح ایدر بھی ہوگا کہ جو وائی ہے ریشو کے ساتھ ہے سائن وہ بٹے میں جا کے یا آور میں جا کے اس کا ریشو جو ہے وہ ختم ہوگی بلکہ وہ فریکشن بن جائے گی اس کی جگہ پر ٹھیک ہے جی تو یہ سمتھا کوئیسٹن نمبر ٹو یہ تو بہت ایزی تھے کوئیسٹن اب آئیے کوئیسٹن نمبر تھری کی طرف کوئیسٹن نمبر تھری کے اندر نا سٹوڈنٹس مجھے جتنے کلاسور کے اندر کروانے کے لئے کہے گئے تھے میں نے وہ سارے کروا دیئی ہیں اسی طرح میں نے کوئیسٹن نمبر وانو ٹو کے بھی سارے کلاسور کے کوئیسٹن کروا دیئی ہیں ہاؤں مرک کے کوئیسٹن جو آپ لوگوں کو سلیبس پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے اوپر نا میچے بتائے گئے ہیں وہ آپ نے خود سالو کرنے کی کوشش کرنے گے ہیں اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر مجھ سے آپ رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو انڈرسٹین کرنے کی کوشش کروں گا تو آئیے کوئیسٹن نمبر تھری کی طرف آتی ہیں جس کے اندر ہمیں بتایا جارہا ہے کہ سیمپلی فائی مقتصر کرنا ہے آف دا فالوینگ ریشن جو ہمیں دے گی نسبتی ہیں ان کو تو سٹوڈنٹس لیکھیں ہمیں فرسٹ ویلیو ثری ریشن نائم گیون ہے تو جب سالو کروں گا تو سیم ویلیو لکھوں گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یاد رکھے گا کہ جب بھی فریکشنز کو آپ سیمپلی فائی کریں گے تب جب ہمیں جہاں آور والی ویلیوز گیون نہ ہو تو یہ وہ والا میتھڈ ہے جب آور والی ویلیوز گیون ہوں تو تب بھی دو طرح سے ہم ان کو سالو کر سکتی ہیں لیکن جب آور والی ویلیوز نہ ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کریں ان کو فریکشن بنایجی فریکشن بنانے کے بعد اگر تو یہ سیمپلی فائی ہو سکتی ہیں جس سے نا میں نے کیا کیا جب ان کو سالو کرنا تھا تو سین بیلیو رکھی پھر جہنا ریشو کو فریکشن میں بدلا فریکشن میں بدلنے کے بعد کیا یہ سیمپلی فائی ہو سکتی تھی بلکل ہو سکتی تھی تھری بانزار تھری 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 تھریزار نائن اس طرح وان آور تھری بان گیا وان آور تھری کو میں نے اگین ریشو کے اندر تینج کر دیا تو یہ اس کی سیمپلی فائی ہو گئی یہ ریشو والی وہ فارم تو یہ تھا پار نمبر وان کا سلوشن اسی طرح پار نمبر تری میں آئیے اگر ہمیں اگر ویلیوز فریکشنز میں گیون ہوں اور ہم نے انہیں کی جو ریشو ہے اس کو سیمپلی فائی کرنا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے آپ نے جو اوبر میں دی گئی ویلیوز ان کی پرائیم فریکٹرائزیشن کر لینے ہیں جیسا کہ دیکھئے فور اور سکس میں پہلے جب سول کروں گا تو سیم ویلیو لکھوں گا لیکھنے کے بعد جب مجھے نیچے دونوں ویلیوز گیون ہیں دی نومینیٹر میں دونوں کی میں نے پرائیم فیکٹرائزیشن کی تو پرائیم فیکٹرائزیشن تب تب کروں گا جب تک ون ون نہیں رہ جاتا رہ جانے کے بعد تمام کو ملٹی پلائی کروں گا تو ساری ویلیو کو میں ٹویلیو سے ملٹی پلائی کروا رہا ہوں تو آپ نے کیا کہ ٹویلیو ملٹی پلائی ون بائی فور ریشو ٹویلیو ملٹی پلائی ون بائی سکس کرنے کے بعد آپ دیکھئے فور ونزار فور فور ثریزار ٹویلیو یہ کٹ سکتی ہیں بس میں تو میں نے کٹ دی اسی طرح آگری ویلیو میں دیکھئے سکس ونزار سکس تو سکس ٹوزار ٹویلیو تو یہ بھی کٹ گیا جو ہے ایک کہلیں کہ جامعی اور بڑا مختصر سا اور بڑا سیمپل سا یہ ایک میتھڑ ہے تو اس کو آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ بہت ایزی لگے گا ان کوسٹنز کو سولو کرنا تو یہ تھا پار نمبر تھری اسی طرح آئیے پار نمبر سیون میں آتی ہے تو پار نمبر سیون میں اب ہمیں جو ویلیوز گیون ہیں وہ ڈیسیمل فریکشن ڈیسیمل ریشو دیں تو ڈیسیمل بیلیوز کے درمیان ریشو آ گئی ہے جب ڈیسیمل بیلیوز کے درمیان ریشو آ جائے تب آپ نے کیا کرنا سب سے پیلے ڈیسیمل ختم کیلئے دیکھئے میں نے سب سے پیلے کیا کیا سولو کیا سولو کرنے کے بعد میں نے اس کو کیا کیا میں نے اس کے جہاں پوائنٹز ختم کی یعنی کہ ڈیسیمال ویلیو کو میں نے ریشنل نمبر میں مطلبہ پہلے تو 1.3 کو میں 13 by 10 لکھ سکتا ہوں کیوں کیونکہ جب میں اس کا پوائنٹ ختم کروں گا تو پوائنٹ ختم کرنے کے بعد رائٹ سائٹ پر 1 ڈیجٹ ہے تو میں اوبر میں 1 کے ساتھ جانا ایک ڈیجٹ لگاؤں گا یعنی ایک ڈیجٹ لگاؤں گا تو اس لیے 13 by 10 اسی طرح 3.9 میں بھی پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ ہے تو اس کے اوبر میں بھی 10 لگے گا تو یہ 10 سے 10 دونوں کینسل ہو جائیں گے تو بچ جائے گا 13 over 39 تو 13 کا ٹیبل 3 وانگر 3 3 13 39 ہوتا ہے 13 3039 ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح دونوں نے ایک دوسرے کو جو ہے آپ سیمپلیفائی کر دیا آپ سیمپلیفائی کرنے کے بعد آپ اسی اگین ریشو میں چینج کر دیجئے کر دیجئے تو یہ ہے question number 3 کے part number 7 کا solution اسی طرح میں نے اس کا part number جو 9 اب یہ بھی لیا ہے اس کے اندر ہمیں 3 values given ہیں 1 over 4 ratio 1 over 6 ratio 1 over 8 تو سب سے پہلے students آپ نے کیا کرنے کہ solve کرنا ہے تو سیمپلیفائی اتارنے کے بعد اگر fractions آ جائیں آپ کیا کریں آپ ان کی prime factorization کریں جس طرح میں نے کی ہے اور prime factorization سے میرے پاس result آ رہا تھا 24 پہلے 2 2 0 4 4 2 0 8 8 3 0 24 تو 24 سے اب میں نے ساری value کو ملٹیپلائی کروایا یہاں تو ملٹیپلائی 24 24 ملٹیپلائی 1 by 4 ratio 24 ملٹیپلائی 1 by 6 ratio 24 ملٹیپلائی 1 by 8 تو یہ ہے میں نے ان کو ملٹیپلائی کر کے لکھا اب ان کو cut کر دیجئے 4 1 0 4 4 6 0 24 تو 6 1 0 6 آ جائے گا ratio 6 1 0 6 6 4 0 24 ہوتا ہے تو 4 1 0 4 ہمارے پاس یہاں آ جائے گا اسی طرح 8 1 0 8 اور 8 3 0 24 3 1 0 3 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو ڈیون پارٹ نمبر 9 تھا اس کا سمپلیفائی ہو کے solution آ چکا ہوا ہے تو یہ تھا آج کا question number 3 کا solution اور اس کے علاوہ جو ہومورک کے ہیں questions وہ آپ نے خود solve کرنے کی کوشش کرنی ہے پھر ہی پتا چلے گا کہ آپ کو یہ کس حد تک جو ہے وہ سمجھ آئی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ آپ نیکس لیکچر کے اندر ملیں گے اس وقت تک کے لئے خدا حافظ